اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہم جا رہے ہیں ہیڈ بلو کی اور رانہ رزوٹ اور سفاری پارک کی سیر کے لیے ابھی ہم گر سے نکلے ہیں بچے مرے ساتھ ہیں تو ابھی ہم فروق آباد کی طرف جا رہے ہیں آستہ آستہ گاڑی پہ ابھی تھوڑی تیز چلاتے ہیں تو یہ براستہ فروق آباد سے پھر سچا سودھا اور پھر ننکانہ صاحب کی طرف مانا والا کی طرف اور ننکانہ صاحب سے آگے بچے کی وغیرہ سے ہو کے پھر انشاءاللہ ہم جلد ہی سفاری پارک پہنچیں گے تو ابھی یہ آپ کو اس لیے دکھا رہے ہیں کہ یہ ہمارا پیارا پاکستان ہے اس کے دیکھیں کتنے کتنے خوبصورت زمین ہے روڈ پہ ہم جا رہے ہیں گاڑی میں تو سائٹ سے ویڈیو بناتے جا رہے ہیں ابھی ہم فروق آباد پہنچنے والے ہیں یہ فروق آباد چونگی والی سائٹ ہے یہ آبادی یہاں تک آگئی ہے یہ یہاں پہ کلونی مار رہی ہے اور بہت خوبصورت انہوں نے آگے گاس وغیرہ لگائی ہوئی ہے کچھ پلارٹ انہوں نے فروخت کیے ہیں اور کش ابھی کر رہے ہیں یہ دیکھیں بہت پیارا فرنٹ اپنایا انہوں نے ابھی ہم فروق آباد آگئے ہیں مین روڈ چونگی سے لاریٹا فروق آباد کی طرف جا رہے ہیں تو یہ ابھی محلہ گرنانک پورا آیا ہے اس سے آگیا ہم آستہ آستہ یہ راشہ کافی روڈ پر اور یہاں سے نکر رہے ہیں تو آگے جا رہے ہیں ابھی گرنانک پورا کراس کیا یہ مسجد کا منار ہے گرنانک پورا میں تو ابھی لاریٹا فروق آباد کی طرف جا رہے ہیں فروق آباد اڈا سے پھر کراس کر کے آگے نہریں آ جائیں گی تو یہ لاریٹا کے بلکل نزدیک پہنچ گئے ہیں یہ مشین آتا کی دیوار ادھر دوسری سائیڈ پر کلونی روڈ ہے بہت خوبصورت کارپٹ روڈ بنی ہوئی ہے اور بہت انجوائے کرتے جا رہے ہیں ناظرین کبھی آپ فروق آباد آئیں تو وزڈ ضرور کیجئے گا بہت پیارا شہر ہے پاکستان کا تو ابھی ہم لاریٹا کے بلکل قریب پہنچ کے ہیں تو ابھی لاریٹا کراس کرتے ہیں ادھر رائش ہوگا ابھی آگے نکل کے پھر دوبارہ ویڈیو بناتے ہیں تو ابھی ہم نہروں پہ آگے ہیں بڑی نہر ہے یہ فروق آباد کے بلکل ساتھ ہے تو یہ پہلے والی بڑی نہر ہے یہ دو نہریں ساتھ ساتھ ہیں یہ پہلی روڈم نہر کراس کر رہے ہیں تو اس کے آگے نا یہاں پہ فلودے والے کلفے والے اس کے علاوہ مچھلی کافی ریفریشمنٹ کا یہاں پہ سوان ہوتا ہے اور بہت اچھی بناتے ہیں مچھلی بھی بہت اچھی بناتے ہیں اور کلفہ گرمیوں میں یہاں کلفہ بہت مشہور ہے لیکن سردیوں میں بھی کافی بکتا ہے یہ دیکھیں یہ کلفہ والے ہیں یہ آگے نا یہاں پہ چھوٹی نہر کا جو پولہ ہے اس پہ کام ہو رہا ہے اب یہ نشاہی کلفہ والے گزرے ہیں تو ابھی ناظرین ہم چھوٹی نہر پہ پہنچنے والے ہیں ساتھ ساتھ ہی ہیں بالکل تو یہ بھی آگئی ہے دوسری چھوٹی نہر یہ انہوں نے عارضی طور پہ پولب نہیا ہوئے ہیں یہاں بھی ہمیں رکنا پڑ گیا آگے ٹریفک ہے تو آستہ آستہ ہم یہاں سے نکلتے ہیں یہ چل پڑے ہیں یہ نہر پہ آگئے ہیں یہ ناظرین جو پولب نہیا ہے یہ انہوں نے عارضی طور پہ لوہے اور کا بنایا ہے اور نیچے پھٹے رکھے ہوئے ہیں اس پر سے ہم کراس کر رہے ہیں ابھی یہ نہر کراس کر گئے آپ کو دکھاتے ہیں کہ دوسرا جو پول ہے نا اس پہ کام ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی بہت بڑی ہے لیکن دوسری سے چھوٹی ہے اس لئے ہم اسے چھوٹی نہر کہتے ہیں ہے یہ بہت بڑی نہر تو یہ بھی نہر کراس ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ ساتھ میں پول بان رہا ہے سریعہ بغیرہ بان رہے ہیں کچھ دیر مشکلات ہیں یہ پول ہے جس سے ہم نے کراس کیا ہے یہ اس پہ پھٹے بغیرہ رکھے ہوئے ہیں تو اسی طرح کراس یہ ون سائیڈی وہ نہ ٹرافک نکار رہے ہیں دوسری سائٹ سے صرف موٹر سیکل جاتی ہے باقی یہ ادھر سے نہر کے اوپر سے ہو کے آ رہے ہیں ناظرین اب ہم سچا سودہ سے آگے مانا والا روڈ پہ آگے ہیں یہ سیدھا یہاں سے مانا والا فیصلہ باد لہور سے فیصلہ باد مین روڈ پہ چڑھیں گے اور اس کو کراس کر جائیں گے یہ ابھی سچا سودہ سے آگے نکلے ہیں یہ پروک آباد کے ساتھ ہی ہے سچا سودہ گاؤں تو ابھی یہ بلال شاہ کے ڈیرے کی طرف جا رہے ہیں اس سے آگے ناظرین اب ہم مانا والا کے نزدیک سے بلکل اس روڈ کو بڑے مین روڈ پہ چڑھیں گے یہ ابھی کافی بڑی روڈ ہے ڈبل بنی ہے تو اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بہت جلد آپ کو مانا والا روڈ پہ لے جائیں گے اس سے آگے پھر ڈبل روڈ آ جائے گی جو ننکانہ کو جاتی ہے مین روڈ سے تو یہ ناظرین آپ کو دکھائیں کتنے سر سبز سائیڈوں سے بہت خوبصورت نظارے ہیں یہاں سے یہ سچا سودہ سے ننکانہ سکھ یاتری آتے جاتے رہتے ہیں ان کے لئے یہ دوبارہ کارپیٹ روڈ بنائے گئی ہے یہ بہت اچھی روڈ بن گئی ہے ابھی یہ ہم مین روڈ سے ننکانہ کی طرف جا رہے ہیں یہ یہاں سے تقریباً پندرہ کلومیٹر ننکانہ صاحب ہے تو ننکانہ صاحب پہنچتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم بچے کی سائیڈ پہ جائیں گے تو ابھی یہ ننکانہ روڈ ہے یہ ڈبل ہے یہ بھی کارپیٹ بہت اچھا بنا ہوا ہے اور ناظرین انشاءاللہ کہتے ہیں چلے ہیں تو کٹ ہی جائے گا سفر آستہ آستہ ابھی چلے ہیں ابھی یہ بالکل ہم ننکانہ کے پاس پہنچ چکے ہیں تو یہ یہاں پہ آ جائے گا فارٹک وغیرہ وہ جو بڑا انہوں نے دروازہ بنایا ہے یہاں پہ بلکم وغیرہ لکھا ہوا تھا ابھی دوبارہ اس پہ نا انہوں نے پینٹ کیا ہے ابھی لکھائی کرنی باقی ہے یہاں پہ یہ استقبالیہ گیٹ ہے ننکانہ صاحب کا یہ دیکھیں نا نیا پینٹ کیا ہے دوبارہ لیکن ابھی اس پہ لکھیں گے ویلکم ٹو ننکانہ صاحب اور ہندی میں بھی لکھیں گے کیونکہ یہاں پہ سکھ جاتری کافی آجتے جاتے رہتے ہیں تو اسی طرح یہ نا ابھی یہ بالکل ہم ننکانہ کے انٹر ننکانہ میں انٹر ہو رہے ہیں یہ سائیڈوں پہ دیکھیں کتنی خوبصورت ادھر سفیدے لگے ہوئے ہیں اور کافی خوبصورت نظارہ ہے یہاں کا صبح صبح کا ٹائم ہے اور بہت ہلکی ہلکی دوپ نکلی ہے بہت دلکش نظارہ ہے ناظرین بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں اور بچے بھی انجوائے کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں سے ننکانہ صاحب شروع ہو گیا ہے ابھی یہ اس کے سائیڈ سے بائی پاس سے باہر باہر نکلیں گے ہم اور یہ اب ننکانہ آگے ہیں ہم یہاں سے یہ ایک روڑ بچے کی طرف جاتا ہے اور یہ سیدھا ایک جو ہے نا یہ جاتا ہے یہاں پہ جو ننکانہ صاحب ہے اس کے اندر یہ بہت خوبصورت ادھر گوڑے بغیرہ لگے ہوئے ہیں تو ابھی ہم ہم ادھر سے نہ سیدھا بچے کی سائیڈ کو جائیں گے تو یہ ابھی ہم سفاری پارک کی آگئے ہیں اور یہاں پہ پارکنگ میں گاڑی کھڑی کی ہے اور ٹکٹ لینے کے لیے جا رہے ہیں یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے سرچارج وغیرہ ٹوکن گھوم ہونے کی صورت میں پنجابی زبان میں جیا ہے نا اور ابھی یہ وہ سامنے سے ٹکٹ لیتے ہیں بہت خوبصورت پارک بنایا ہوئے ہیں ہمارا پیارا پاکستان ویسے تو بہت خوبصورت ہی ہے لیکن یہ پارک جو ہے نا یہ خصوصی شان ہوتے ہیں سیرگائیں ہوتی ہیں لوگوں کو جوائے کرنے کی جگہ ہوتی ہے تو ابھی ہم بچوں کو ساتھ لے کے آئیں تو یہاں پہ یہ تصویریں لگی ہوئی ہیں کوشش کریں کہ اس کو سارا وزٹ کریں دیکھیں کہ کس طرح کا بنا ہوا ہے یہ ابھی ہم انتر والی سائٹ کے آگے ہیں یہ کتنے خوبصورت بادل گائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں سٹیچوز یہ بچے ساتھ ہیں ابھی ہم انتر جا رہے ہیں تو یہ سامنے وہ سامنے جولے وغیرہ نظر آ رہے ہیں یہ بلاول باگ کے گیا ہے تو ابھی یہ دیکھیں یہ پودے وغیرہ لگے ہوئے ہیں اس میں یہ کافی خوبصورت طریقے سے بنایا گیا ہے ابھی اندر جا کے دیکھتے ہیں اور کیا کیا ہے یہ بچوں کے لیے سرسی طور پر یہ لگائے گئے ہیں سٹیچوز وغیرہ کہ بچے دیکھیں اس کو خوش ہو تو یہ ویلکم کی کر رہے ہیں جی بچوں کو بچوں کو بچے خوش ہو رہے ہیں دیکھ دیکھ کے یہ یہ کیسے ویلکم کر رہے ہیں یہ زیادہ پاس جا کے کڑا ہو گیا ہے ابھی گلابی کا بھی چلا گیا ہے تو یہ بچوں کو دیکھیں کیسے بیلیں اوپر لگائی گئے ہیں خجوروں کے درخت ہیں سائیڈوں پر اور بھی خوبصورت درخت ہیں کافی زیادہ خوبصورت درخت ہیں سائیڈوں پر تو تو توتے میں کھا رہے ہیں یہ مختلف قسم دے اسٹریلین توتے تو ریڈ گولڈن فی فرینٹ ان کے اسٹریلین توتوں پر پھنج رہے ہیں تو یہ زیادہ بھائی بھی دیکھ رہے ہیں بڑے خوش ہو رہے ہیں ابھی یہ آگے جھولے نظر آگئے ہیں بچوں کو تو کہہ رہے ہیں چلیں جھولوں کی طرف چلتے ہیں تو ابھی ادھر سائیڈ پر یہ دیکھیں کتنا خوبصورت نظار ہے یہ جیس فاری پارک ہے کلے تو ہم نے رانہ رجوٹ سنا تھا لیکن یہ رانہ رجوٹ ہے فاری پارک ہے یہ ہیڈ بلو کی یہ بلکل ساتھ ہے دریاء کے دریائے راوی جہاں سے گزرتا ہے اس کو ہیڈ بنا ہوئے یہ جھولے ہیں یہ بڑے والا فیملی جھولا چاہ رہا ہے ابھی تو ابھی یہ بچے کہہ رہے ہیں کہ ادھر آگئے ادھر والے جھولوں پہ کرتے ہیں میں نے کہا چلیں آٹھ آنگیاں کوڑی آلے نہیں ساہی آٹھ 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 ساری سارے اپنے اپنے چلیں پہ دیتے ہیں آٹھ 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 تو میرے خیال میں چھوٹے بچوں کو بھی ویسے ہی آستا چلتا ہے یہ سیو ہے یہ سلو سلو یہ دیکھیں پیٹ میں اور سلو سلو جاتے ہیں کیونکہ پڑے بچے تو پڑے کی کوپے ہوگا آپ کو جانے پیڑا سیو جانے پیڑا سیو جانے پیڑا سیو تیر پہ ایک دیکھیں بائے بائے آپ کو دیکھیں تو یہ جانا چکی ہوگیا پڑے سیو 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 اور بائے آپ کو ہوا دیکھیں بußوں کی لید کس میں دیفعہ بہترین Grab یہاں ساں کی سکھا ہے کیسے میرے ہے تو یہ یہ میرے خیال میں بچوں کے لیے بیسٹ ہے یہ اونٹ ہے یہ بھی لوگوں کو اوپر بٹھا کے تو اپنے رزقی تلاش میں نکلے ہیں یہ اس طرف بھی جولے ہیں اور ناظرین کچھ جولے ادھر فری بھی ہیں جو پارک والوں کی طرف سے یہ دیکھیں ابھی بچے وہ سامنے جولے جور رہے ہیں نا یہ فری ہیں ابھی یہ یہاں پہ انہوں نے میوزیکل آرٹ کا رکھا ہے یہ کوئی اپنے فن کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہو تو اس میں سونڈ سسٹم بھی ہے ساتھ میکنگ بغیرہ یہ دوسری سائٹ پہ یہ بھی خجوروں کے درخت ہیں بیلے ہیں بہت خوبصورت پھول رنگہ رنگ کے پھول ہیں یہ کارنر بنے ہوئے ہیں یہاں سے جپس لیز بغیرہ اسفلانٹیاں بوتلیں اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں ابھی یہ بھی بچوں کے لے کے دیتے ہیں بچے زد کر رہے ہیں چلیں لے دیتے ہیں یہ بھی کیونکہ آج یہ انجائے کرنے آئے ہیں ابھی ناظرین ادھر سے بوتلیں بغیرہ لے کے ہم آگے آگے ہیں اس طرف دیکھتے ہیں آگے کتنا لمبا یہ ڈبل ڈیکر بس کری ہے تو اس پہ بھی لکھا ہے کہ اگر آپ نے بیٹھنا نا تو اس کی بھی 20 سے 30 روپے ٹکٹ ہے ایسے ہی بیٹھنے کے لئے شو کیا یہ چلتی نہیں ہے یہاں کھڑی رہتی ہے تو یہ اس کے پیچھے ریسٹورنٹ ہے تو ریسٹورنٹ میں بھی لوگ ناظرین یہاں پہ نا کھانا مہنگا ہوتا ہے یہاں پہ تیس والی لیز بھی چالیس میں ملتی ہے پچاس والی ساٹھ میں اس طرح ہر چیز دس دس روپے مہنگی ہے ریسٹورنٹ تو بہت مہنگی ہے نا یہ تو امیر لوگوں کے ہیں لیے ہیں جو عام لوگ ہیں وہ نہیں کھا سکتے یہ پھول گلابوں کے ہیں ہر رنگ کا پھول ہے یہاں پہ اور لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی پھول توڑتا ہے تو اس کو سو رپے جرمانہ ہوگا ہاں جی یہ بھی پھول ہیں کٹا کے پھول ہیں یہ ادھر بھی لکھا ہوا ہے نوٹ کے اگر کوئی توڑے کوئی بھی پھول اچھا کیا ہے ویسے تو یہ لوگ توڑ کے بچے سارے بہنگ دیں اگر یہ نہ لکھا ہو تو یہ کیونکہ اتنے بچے آتے ہیں اتنے لوگ آتے ہیں یہ فیملی سے بچا کے سائٹوں سے ہم بنا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ انہوں نے سٹیچو بنائے ہیں یہ مولا جٹ ہے جی یہ بی بی بنائی ہے تو ابھی یہ ذہن پاس کھڑا مولا جٹ کے اور شراز بھائی جا کے بیٹھ کے گودی میں بی بی کے گا بہت بچوں کو بہت شرارتیں آتی ہیں یار ان کو جتنا بھی روکیں یہ اپنی شرارت سے باز نہیں آتے یہ دیکھیں یہ کتنے خوبصورت ادھر جگہ ہے محول ہے تو یہ سامنے بنی ہوئی ہے چھوٹی سی پلکنی یہاں پہ بیٹھ کے اب میں بھی چپس کھا رہا ہوں تو یہ میری بیٹی پیٹھی ہے ساتھ تو یہ لے آپ بھی کھاؤ بیٹا تو ابھی ہم بچے کہہ رہے تھے ٹرین میں بیٹھنا تو ٹرین میں بیٹھ گئے ہیں ابھی یہ تین کلومیٹر تک آگے جو جنگل بنا اس میں لے کے جائیں گی وہاں پہ ہرنو وغیرہ بھی اکیتے ہوتے ہیں تو ابھی ہم سارے بیٹھ گئے ہیں اس میں تو ابھی ہمارا اس میں سفر شروع ہو گیا ہے بہت خوش ہیں بچے یہاں پہ یہ جا رہے ہیں یہ سائیڈوں پہ سویریں بغیرہ لگی ہیں باپسی پہ پیدل اتر کے ان کو کریں گے یہ ہاں جی خوش آئے ہیں پیچھے سورج پڑھ رہا ہے یہ ساتھ بڑے خوبصورت سینز ہیں نظاریں ہیں تو یہ لوگوں کو یہ سامنے طلاب ہے چھوٹا سائیت میں اس میں بدکیں بغیرہ سورس مگ ہیں یہ بھی یہاں پہ جولے لگے ہوئے ہیں یہ فری ہیں ابھی یہ بھی باپسی پہ دیکھیں گے یہاں پہ بھی ٹھہریں گے ابھی پہلے آگے جنگل کی طرف جاتے ہیں تو وہاں سے پھر واپس جب آئیں گے یہ ناک کھڑا ہوا ہے یہ شیش ناک ہے جی ہاں جی آگے یہ جگہ جگہ پہ بول لگائے ہیں کہ اگر آپ کو ہر نظر آئیں تو ان کو ڈرائیں نہیں کافی چیزیں اس میں لکھی ہیں یہ پتنگ ہے یہ سیکیورٹی کا ملازم بھی ہے ان کی جگہ جگہ پہ سیکیورٹی بہت ہے انہوں نے جگہ جگہ پہ لکھ کے لگایا کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس نمبر پہ کال کر رہے ہیں ہماری ذمہ داری ہے آپ کا تحفظ کیونکہ یہ ٹکٹ لیتے ہیں ناظرین یہ بتانا بھول گئے کہ یہ بارہ سال سے بڑے بچوں کی اور بڑوں کی انہوں نے ٹکٹ رکھی ہے ڈائی سو رپیہ دو سو پچاس رپے اور چھے سے بارہ سال کے بچوں کی ایک سو رپیہ اور یہ بھی بنا ہوگا ہے جگہ جگہ پہ ان کی چوکیاں بنی ہوئی ہیں سائیڈوں پہ جنگل ہے اور ایڈیو ریتے ہیں